بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ویور کیسے اور ٹھیک ہو اللہ کا شکر ہے میں بھی آپ کی دعاوں سے ٹھیک ہوں اور آپ کے لئے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں کہ میرے ویور میرے لئے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش و باش رکھے اور آپ کی تمام منصیبتیں پریشانیاں دکھ بیماریاں دور کر کے رحمت کا بصیرہ کریں تو پیارے ویور آپ نے فرمیش کیا کہ ہمیں چکن چھولے لہوری وہ بنانے بتائیں میں نے آپ کو پہلے بھی وہ بتائے تھے لیکن وہ سادے تھے اب میں آپ کو لہوری چکن چھولے بنانے کا ترتیب بتا رہی ہوں انشاءاللہ آپ کو پسان لگ جائے اچھی لگ جائے تو مجھے لائک کریے گا شیئر کریے گا اکمن کریے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور کامیابی کامرانی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاوں سے مجھے اطاع کرنیا ٹھیک ہے اس میں آج میں آپ کو دو تین راز ہے وہ میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا لگنے والا ہے جو میں نے راز آپ کو بتانے آئے تو انشاءاللہ آپ یہ میرے سٹائل کے بنائیں گی چکن چھولے تو آپ کو بہت مزا آنے والا ہے تو آئے میں آپ کو ساب سے پہلے میں آپ کو اپنانا ساہو ستھرا چولا اور کچن دکھاتی ہوں جو کہ میں نے اس میں کھانے تیار کرتی ہوں یہ دیکھیں نا یہ میری شلوف ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ میری سنگھ کا برتند ہونے والی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ میرا چولا ہے جہاں پر میں کھانا بناتی ہوں ٹھیک ہے نا آپ کو میں نے کہا دکھاؤں تو یہ میرا چولا بھی آپ دیکھ رہی ہیں اور یہ میرے ڈبے ہیں جن میں میں مسالہ جات رکھتی ہوں ماشاءاللہ سے تو یہ میرا گھیوالا ڈبا ساتھ پڑا ہوا ہے اور یہ میرے مسالہ والے ڈبے ہیں مجھے بہت اچھا لگے گا آپ کمان کر کے مجھے بتائیں گی کہ میرے آپ کو یہ مسالوں والے ڈبے اور چولا اور شلوف کیسے لگیا ہے اور میں آپ کا انتظار کروں گی آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ کو یہ میری سنگھ شلوف چولا اور یہ ڈبے وغیرہ کیسے لگیا ہے تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرا ٹکن ہے ہاف کے دی پانچ سو گرام اور یہ میرے کچھ مسالہ جات ہیں جو کہ لال میرچ ہے کٹی ہوئی میرچ ہے یہ کالی میرچ ہے کالی میرچ کے بغیر کبھی بھی آپ سوچے نہ کہ لہری چنے بن سکتے ہیں اور یہ ایک موٹی لاتی ہے جو کہ میں نے توڑ کے رکھیا اور یہ تھوڑا سا زیرہ ہے یہ سوکی میتھی ہے سوکا دنیا سابتا ہے ٹھیک ہے یہ سوکا تو یہ میرے لسن ادرک کا پیسٹ ہے آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں اس لوری چنے میں ادرک اور لسن ذرا زیادہ ڈلتا ہے ضرورت سے زیادہ اور یہ میری ہری مرچی اور یہ میرا لہمن ہے اور یہ میرا ہرا دنیا ہے اور یہ میرا تہیہ ہے جو کہ میں نے اس میں استعمال کرنا ہے یہ دو بلے ہوئے انڈے ہیں اور یہ خصوصی راز ہے نا جو سب سے پہلا راز میں آپ کو بتانے لگی ہوں میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ یہ سوہ ہے یہ دیکھیں نا یہ کچھی سوہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبز رنگ کی کچھی سوہ ہے اور یہ دالچینی کے ٹکرے ہیں دو کے تین ٹکرے ہیں یہ دالچینی کے اور یہ زیرا ہے یہ جو گرم سالے میں زیرا ہوتا ہے یہ موٹی لاچی ہے ان ساروں چیزوں کو ہم نے ایک پوٹلی میں بھندھنا ہے تو جب ہم چنوں کو اُبالنے لگیں گے یہ میرے چنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے دھو کے صاف کر کے رکھی ہیں یہ رات بار بگے رہے ہیں تو اب یہ اچھے سے ہو گیا ہے اب اس کے ساتھ میں نے یہ تھوڑا سا میٹا سوڈا بھی رکھا ہے کھانے والا تو میں اب آپ کو بتاتی ہوں اس کا سب سے پہلا راز یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پوٹلی میں بند کرنی ہیں تو میں یہ ساری چیزیں پوٹلی میں بند کر کے تو آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جی میں نے کیا کیا ہے کہ وہ جو پوٹلی کے اندر جو ساری چیزیں میں نے ڈالی تھی نا وہ اس میں بندھ کے اس کو اس کے اندر ڈال دینا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو رکھنا لگا کے تو اس کو ہم نے چولے کے اوپر رکھ دینا ہے اب میں نے اس کو چولے کے اوپر رکھ دیا نیچے سے چولا جلا دیا ہے تو اب ہمارا یہ چولا جال گیا اور جب تک یہ چنے اُبلتے ہیں نا تب تک میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ میری پیاری سی کڑائی میں میں نے گھی گرم کر لیا ہے تو اب یہ جو ہے نا پیاز ایک درمیانے سائز کا یہ سکندر جانے ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ جو ہمارا پیاز ہے یہ ماشاءاللہ سے بھرون ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا پیاز اچھے سے بھرون ہو گیا اب ہم نے اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کو ہم ذرا سب بھونتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے آگے میں نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ادرک اور لسن کا پیچ اس کے اندر بھونج گیا ہے اب تھوڑا سامنے پانی ڈالنا ہے ذرا سا اتنا سا کہ یہ نیچے سے جلے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ ہمارے مسائلیں جلنے لگے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہیا تھا میرے مسائلہ جاہت ہے یہ اب اس کے اندر جانے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو بھی اچھے سے بھون لینا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آگیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب یہ ہمارا اچھے سے مسائلہ بھج جاتا ہے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے تو اب یہ مسائلہ بھج جاتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ ہمارے مسائلہ بہت اچھے سے بھج گئے ہیں یہ آپ کو نظر آرہی ہیں کچھ بھونے بہت آرہی ہیں اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ چکن جو ہے ہم نے اس کے اندر آپ چکن ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا چکن بھی اس کے اندر چلا گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے تو اب اس کے اوپر ہم نے ڈھکنا دینا ہے تو جب یہ بھج جاتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ ہمارا چکن ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ کتنا مزے کا بھج رہا ہے یہ ہمارا چکن ابھی ذرا گھلا نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا گھل جاتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے آگے میں نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے اس کے اندر دہیں ڈالنی ہے تاکہ اس کا کلر بھی صحیح ہو رہے گا اور یہ اچھے سے گھل بھی جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساری دہیں اس کے اندر جانے ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ فلپی فلپی ہو جائے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج کے چکن چھولے آپ کو بہت مزے لگنے لگے ہیں آپ کو میں ایک اور اس کا راز بتاؤں اس کے اندر ٹماتر نہیں ڈلتے اس کے اندر صرف دہیں ڈلتی ہے ٹماتر نہیں ڈلتے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ کتنا فلپی فلپی ہو گیا ہے اب میں آپ کو بتاتیوں یہ تھوڑا سا گھل جاتا ہے نا تو پھر میں آپ کو بتاتیوں کہ آگے میں نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب پانچ منٹ ہو گیا ہے تو میں دیکھتیوں ماشاءاللہ ہمارا چکن بھی اچھے سے گھل گیا ہے اور یہ ذرا زبردست ہو گیا اب میں آپ کو بتاتیوں کہ یہ دیکھیں میرے چنے ہیں اور یہ چنوں کے اوپر جو میں نے پوٹلی بھان کے رکھی تھی اس کو ہمیں ایک سائیڈ پر کرتے ہیں اور یہ ہم نے اب اس کے پوائنٹ میں آکے چنے اس کے اندر ڈال لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ چنے اس کے اندر چلے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کی ذرا آپ شائن دیکھیں یہ ہمارے چنے ہیں اب ہم نے ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے تو میں آپ کو مکس کر کے بتاتیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے دو منٹ کا دم دیا تھا ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے انڈے بھی ہم نے ڈال دیا ہیں تو ہمارے چکن چلے بہت مزے کے بن گیا یہ دیکھیں ان کی شائن دیکھیں اب یہ ہمارے انڈے بھی اس کے اندر چلے گیا ہے ماشاءاللہ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہری مرچی ہم نے کاٹ کے رکھی تھی نا اب یہ اس کے اندر جانے لگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے ساتھ تھوڑا سا ہرا دنیا جانے لگا ہے اب تھوڑا سا ہرا دنیا ہم نے اس لیے ڈالا ہے کہ اس کی خوشبو اس کا رنگ اس کا ذائقہ اس کے اندر چلا جائے اور یہ ہم نے لیمن کا جو ایک رکھاتا نپیس یہ اب اس کے اندر ہم نے اس کو چھنک دینا ہے تو یہ اب سارے ذائقے جو ہیں نا ہمارے یہ اس کے اندر چلے جائیں گے اب دو منت بعد ہم نے اس کو ڈیش اوٹ کرنا ہے تو ملتے ہیں ڈیش اوٹ ہونے تک بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ ہماری پیاری سی ڈیش ہے جس کے اندر ہم نے یہ ڈیش اوٹ کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی میرے چکن چھولے کتنے مزے کے بن گئے ہیں اب میں آپ کو سب سے پہلے یہ میں اندے آپ کو ایک پیالی میں نکال کے تو دکھاتی ہوں یہ اندے ہم نے علاجہ سے نکال لینے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ذرا اس کا کلر آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے چکن چھولے آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں گی آپ کو بہت اچھا لگنے والا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کا کلر آپ ذرا دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ کلر بہت پیارا ہو گیا ہے اب میں آپ کو گھرنش کر کے تو بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں نے گھرنش کر لیا یہ آپ کو دکھا رہی ہوں میں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زون کر کے دکھا رہی ہوں میرے چکن چھولے بہت مزے کے بن گئے ہیں اب ایک سیکمنٹ آپ کو بتایا میرا خوبصورتی والا جو ہے یہ ہرا دنیا ہوتا ہے یہ مجھے جب تک نہ ڈالوں تو مجھے سکون نہیں آتا آپ نے بھی مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو آج کے میرے چکن چھولے کیسے لگے ہیں سارے راز میں نے آپ کو بتا لیا ہے ماشاءاللہ آپ میرے رسپی ٹرائی کریں گی تو آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ دیکھیں میں آپ کو زون کر کے دکھا رہی ہوں اس کا کلر دیکھیں اس کا رنگ اس کا ذائقہ آپ دیکھیں اب میں آپ کو چک کے دکھاتی ہوں کہ یہ بنے کیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کا کلر دیکھو ایک ایک چنہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ چنہ مارے کیسے گلے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ایک ایک چنہ کھل کے مارا بنائے یہ نظر آرہی ہیں آپ کو چنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سچ میں یہ بہت مزے کے بنیا آپ ٹرائی کریے گا مجھے کامیاب کریے گا سرکرائب کریے گا فالو کریے گا شیئر کریے گا اپنے دوستوں کو بہن بھائیوں کو مہاں باہ کو یہ بہت اچھے چنے بنے ہیں چکن چنے بنے ہیں آپ مجھے کمان کر کے بتائیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا آپ مجھے اجازت دیں نماز پڑھیں درود پاک پڑھیں اور بچوں سے محبت کریں اسلام علیکم